انیس سو آٹھ میں فرانس کے دارل حکومت پیرس میں ایک ننہ بچہ کھیلتے ہوئے دریائے سین میں جا گرہ نزدیک موجود ایک کتے نے جب بچے کو ڈوبتے دیکھا تو دریائے میں چھلانگ لگا دی اور اس کے لباس کو دانتوں سے پکڑ کر اسے کھینچ کر دریائے سے باہر نکال دیا وہاں موجود سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کتے کی خوب پذیرائی ہوئی بیپ سٹیک اور میٹ بال جیسے لذیذ مہنگے آئٹمز کے ساتھ اس کی توازے کی گئی چند روز بعد یوں ہی ایک اور بچہ دریائے سین میں جا گرہ اور اسی کتے نے پھر سے اسے بچا لیا پھر سے اس کی خوب واوا ہوئی اخبارات میں اس کتے کی تصویر چھپی گئی اور اسے بیپ سٹیک سے لاد دیا گیا ایک مہینے کے دوران جب آٹھ بچے دریائے سین میں گر کر اسی کتے کے ہاتھوں ریسکیو کیے گئے تو لوگوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ ضرور کوئی مجرم اس علاقے میں دن دناتا پھرتا ہے جو چھوٹے بچوں کو دریا میں پھینکتا ہے اور ایک دن کسی شخص نے اتفاق سے اسی کتے ایک چھوٹے بچے کو دریا کے نزدیک کھیلتے وقت دریا میں دھکا دیتے اور پھر دریا میں کود کر اسے بچاتے ہوئے دیکھ لیا